بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا لیول آف آرگنائزیشن لیول آف لیول آف آرگنائزیشن تو آج ہم آٹھوان لیول پہ لیں گے وہ ایک کمیونیٹی لیول کمیونیٹی لیول کمیونیٹی لیول آج کمیونیٹی is an assemblage کمیونیٹی کیا ہے ایک assemblage ہے یعنی different population جب اکٹھی ہوتی ہے تو کمیونیٹی بنتی ہے different population یہاں پر دیکھتے ہیں چیز یہ میں نے simple کمیونیٹی بنا ہی ہے گراس گھاس گھاس کے اندر گھاس کے ٹڑے گراس اوپر پھر سپیرو چڑیا اور ہاک اب گراس گھاس different species گراس اوپر different species سپیرو different species ہاک different species یعنی گراس کی پپولیشن گراس اوپر کی پپولیشن سپیرو کی پپولیشن اور ہاک کی پپولیشن گراس گھاس گراس اوپر گھاس کا ٹڑا سپیرو چڑیا ہاک باز یا اوکاب یعنی assemblage of different population assemblage یعنی different population جب آپس میں ملتی ہیں اکٹھی ہوتی ہیں for example آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر کچھ بکرییاں ہیں بھینسے ہیں مرگیاں ہیں اور کچھ پودے ہیں تو کیا بنتی ہے یہ community بنتی ہے کیا بنتی ہے community یعنی different populations ہیں interacting with one another within the same environment same environment interacting 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 with one another یعنی یہ interacting ہے interacting کہا جاتا ہے ویسے جو interacting کا لبزی مطلب ہے interacting with one another within the same environment یعنی یعنی باز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں لنک کیسے ہیں جیسے گراس ہوپر گھاس کو کھاتا ہے سپیرو کس کو کھاتی ہے گراس ہوپر کو ہاک کس کو کھاتا ہے سپیرو کو یہ انٹریکٹنگ یا آپس میں ان کا تعلق ہے یا انٹرلنک ہے within the same environment ایک ہی جگہ پر ایک ہی انوارمنٹ میں for example a forest may be considered as a community جنگل جو ہے یہ ایک بہت اچھی example ایک community تھی کیونکہ جنگل میں بہت ساری پاپولیشنز ہوتی ہیں لائن کی پاپولیشن زیبرا کی پاپولیشن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیتا کی پاپولیشن ہرن کی پاپولیشن اب یہ پاپولیشن کیا ہیں آپس میں انٹریکٹنگ ہیں انٹرلنک ہیں جیسے چیتا ہے یہ ہرن کو کھاتا ہے لائن جو ہے وہ بھی ہرن کو کھاتا ہے اس طرح سے وہاں پر اور بھی بہت سے انیمالز موجود ہیں اس کے اندر forest کے اندر تو forest کے ایک بہت اچھی example ہے community کی it includes اب forest میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں different plants ہیں micro organism خود بھی نہیں جاندار یعنی جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے انہیں دیکھنے کے لئے مایکروسکوپ چاہیے فنجائی فنگس وغیرہ اور انیمال سپیشیز یہ forest کے اندر موجود ہیں اور یہ جو جیسے plants مایکرو آرگنیزم فنجائی اور انیمال سپیشیز فورسٹ کے اندر کے ہیں انٹر ایکٹنگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے تعلق کیسے ہو سکتا ہے تعلق کھانے والا بھی ہو سکتا ہے کمپیٹیشن بھی ہو سکتا ہے رہنے کے لئے جیسے ڈیفرنٹ سپیشیز میں یعنی ڈیفرنٹ پاپولیشن میں رہنے کے لئے کمپیٹیشن ہوتا ہے جگہ کے لئے کمپیٹیشن یعنی ایک پاپولیشن ایک جگہ پر ہے رہی ہے for example یہ جگہ ہے جنگل میں یہ جگہ ہے یہاں پر ایک پاپولیشن ہے پاپولیشن ہے for example یہاں پر بہت سارے ہرن ہیں بہت سارے ہرن ہرن کے ساتھ یہاں پر اچھا لکھ کچھ لائن آ جاتے ہیں اب ظاہری بات ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لائن کے آنے سے کچھ تو ہرن وہاں سے بھاگ جائیں گے وہاں سے بھاگ جائیں گے لائن کیوں آئے کیوں کہ لائن انٹر ایکٹ تھے اس کے ساتھ ہرن کے ساتھ انٹر ایکٹ کیسے تھے خورا کے لیے شکار کے لیے اسے کیا کہیں گے ساتھ پری 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 ریلیشنشپ شکار شکار اور کہہ لوں شکار اور شکار کا تعلق شکار کون لائن شکار کیا ہرن اب یہ کیا آپس میں انٹر ایکٹنگ ہے اس کو انٹر ایکٹنگ کہا جاتا ہے تو فورسٹ کے بہت اچھی اگزامپل ہے کمیونٹی کی جس کے اندر اب یہاں پر کیسے لائن آگئے یہ سپیس خالی یہاں سے ہرن بھاگ گئے اور یہاں پر یہ لائن آگئے سیم انوارمنٹ میں ایک ہی جگہ پر سیم انوارمنٹ ایک ہی جگہ پر مایکرو ارزنیزم بن جائی اور اینیمل سپیشیز اس کے اندر ہے فورسٹ کے اندر ہے ایکسپلینیشن اب ہم دیں گے کمیونٹیز اور کلیکشن آف آرگنیزم یہاں پر دیکھئے کمیونٹیز کلیکشن آف آرگنیزم ہے یہ ایک مینک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے اس کمیونٹی کے اندر لیزر بھی ہے گراس آپر بھی ہے گراس بھی ہے ماوس بھی ہے سنیک بھی ہے ہاک بھی ہے ریبٹ بھی ہے لیزر کی پاپولیشن گراس آپر کی پاپولیشن گراس کی پاپولیشن ماوس کی پاپولیشن سنیک کی پاپولیشن ریبٹ کی پاپولیشن ہاک کی پاپولیشن پھر کمیونٹی کیوں گئی کلیکشن آف آرگنیزم یہ کافی سارے آرگنیزم کا مجبور ہے یعنی بہت سارے آرگنیزم ہیں بہت زیادہ پاپولیشن ہیں بہت زیادہ پاپولیشن ہیں ان وچ فرن پاپولیشن می انکریز اور می ڈیکریز اب کمیونٹی کے اندر ایک پاپولیشن کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے اگر دیکھتے ہیں یہاں پر ایک سمپل کمیونٹی ہے اگر یہ گاس ختم ہو جائے فر اگزمپل اگر گراس ختم ہو جائے تو آلٹی میٹلی گراس سوپر کی تعداد کم ہوگی اس کے ساتھ سپیروں کی تعداد بھی کم ہوگی اور ہاک کی تعداد بھی کم ہوگی تو کمیونٹی کے اندر پاپولیشن کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے فر اگزمپل یہاں پر ہاک ہے ہاک باز اکاب ہاک کیوں ہے یہ ریبٹ کو بھی کھاتا ہے ہاک گراس سوپر کو بھی کھاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریبٹ کی تعداد کم ہو جائے یعنی ریبٹ میں ایک ڈیزیز ہو گئی بیماری آ گئی اور بہت سارے ریبٹ مر گئے جیسے ریبٹ مریں گے آلٹی میٹلی ان کی تعداد کم ہوگی لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہوگا اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ یہاں پر اگر یعنی ریبٹ کی تعداد کم ہو جائے ریبٹ کی تعداد کم ہو جائے گی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گراس کی پاپولیشن بڑھے گی ایک طرف پاپولیشن ریبٹ کی ڈیزیز ہو رہی ہے ادھر گراس کی پاپولیشن یہ انکریز ہو رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریبٹ میں ڈیزیز آ گئی اور بہت سارے ریبٹ مر گئے اب گراس کی پاپولیشن کو موقع مل گیا بڑھنے کا تیزی سے بڑھنے کا پھر گراس کی پاپولیشن تیزی سے بڑھنے کا کیونکہ گراس کیا ہوا بہت ہی کم کنزیم ہوا یعنی ریبٹ کیا کھاتا ہے ریبٹ گھاس کو کھاتا ہے اب ریبٹ کی تعداد کم ہونے سے گراس کی تعداد کیا ہوگی بڑھے جی کیونکہ گراس اتنا نہیں کھایا جائے گا کیونکہ ریبٹ تو ہے نہیں ریبٹ کی تعداد کم ہو گئی ہے تو کمیونٹی کے اندر ایک پاپولیشن کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے سم کمیونٹیز آر کمپلیکس کچھ یہ کمیونٹیز بہت ہی کمپلیکس ہوتی ہیں جیسے کہ یہ کمپلیکس کمیونٹی ہے کمپلیکس سے مراد یہ ہے کہ ایسی کمیونٹی جس میں بہت زیادہ پاپولیشن ہوں یعنی سچ کمیونٹی جس میں بہت زیادہ پاپولیشن ہوں جیسے یہاں پر دیکھیں گا یہ کمپلیکس کمیونٹی ہے جس میں بہت زیادہ پاپولیشن ہوں لیزر کی پاپولیشن گراس آفر کی پاپولیشن گراس کی پاپولیشن ماؤس کی پاپولیشن سنیک کی پاپولیشن ریبٹ کی پاپولیشن اور پھر ہاکی پاپولیشن ہم اسے فوڈ ویب کہتے ہیں اسے ایکولوجی میں فوڈ ویب کہا جاتا آپ نے برانچیز اور بیالوجی میں پڑی کیا نہیں ایکولوجی یہ وہی ایکولوجی میں آ جاتا ہے یہ فوڈ ویب کمیونٹیز آر کمپلیکس فر ایجامپل فورسٹ کمیونٹی پانڈ کمیونٹی پانڈ کہتے ہیں طلاب کو اب یہ طلاب ہے یہ طلاب یہ طلاب ہے یہ وارٹر ہے اس وارٹر کے اندر فشیز کی پاپولیشن فنگس کی پاپولیشن فنجائی کی فنگس کی پاپولیشن مائکرو آرگنیزم اور پھر کچھ پودے پلانٹس اور پھر ٹولٹل کچھوے اور بھی بہت سارے آرگنیزمز کی پاپولیشن ہوتی ہیں طلاب کی اندر پانڈ کمیونٹی کہلاتی ہے یعنی پانڈ کمیونٹی میں کون کون سے انیمالز ہیں بہت زیادہ انیمالز ہیں اور بہت سے پودے بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پاپولیشن ہوتی ہیں پلانٹس کی اور ڈیفرنٹ پاپولیشن ہوتی ہیں انیمالز کی پانڈ کے اندر طلاب کے اندر پانڈ کمیونٹی آرگنیزمز کمیونٹی میں بھی سیمپل کچھ کمیونٹیز بہت ہی سیمپل ہوتی ہیں جیسے یہاں پر یہ سیمپل کمیونٹی ہے گراس گراس آپر سپیرو اور ہوت یہ ایک سیمپل کمیونٹی ہے جس کے اندر کتنی پاپولیشن ہیں گراس کی پاپولیشن گراس آپر کی پاپولیشن سپیرو کی پاپولیشن اور یہ ہوت کی پاپولیشن کتنی پاپولیشن ہوگی چار پاپولیشن ہیں جس کے اندر سیمپل کمیونٹی چند ہے کمپلیکس کمیونٹی میں کتنی پاپولیشن ہیں لیڈر کی پوپلیشن گراث سوپر کی پوپلیشن گراث کی پوپلیشن موس کی پوپلیشن سنیک کی پوپلیشن رابٹ کی پوپلیشن hawk کی پوپلیشن یعنی سیمپل کمینتی میں کتنی پوپلیشن فور پوپلیشن ہے لیکن کمپلیکس کمینتی کے اندر کتنی پوپلیشن ہے سیون پوپلیشن ہے یعنی سیمپل کمیونٹی کے میں بہت ہی کم پاپولیشن ہوتی ہیں ادر کمیونٹیز میں بھی سیمپل بہت ہی سیمپل ہوتی ہیں فر ایزمپل فالن لاغ اکثر بہت زیادہ تیز اندھی کی وجہ سے جنگلات میں یا جنگلوں میں اکثر درخت نیچے گر جاتا ہے اس کا سٹم نیچے گر جاتا ہے اس کا تنہ نیچے گر جاتا ہے فالن لاغ درخت کا گرہ ہوا تنہ یعنی سٹم پھر وہ کافی دیر تک بڑھا رہتا ہے with the various populations under it جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کے نیچے بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہیں سنیک اکثر ہوتی ہیں اس کے نیچے انسیکس ہوتی ہیں اشراعات ہوتی ہیں کچھ مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں زیادہ تر انسیکس ہوتے ہیں اشراعات ہوتے ہیں انہیں سیمپل کمیونٹی number and size of population is limited سادہ کمیونٹی میں پاپولیشن کی تعداد محدود ہوتی ہے جیسے سیمپل کمیونٹی میں یہاں پر پاپولیشن کی تعداد کتنی ہے چار ہے so accents any change in biotic biotic کجیو living things کو اور abiotic abiotic is non-living things کو non-living things temperature water light soil یہ کیا ہے یہاں air biotic ہیں يعني air biotic factors ہیں air biotic no living things ہیں اب simple community اندر اگر کوئی بھی change آجائے for example اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ گھاس ہے اور اچانک محب سے گھاس ختم ہو جائے let's suppose کہ یہ گھاس ختم ہو گیا اب اس کا اثر کس پہ ہوگا grass shopper کی اوپر ہوگا grass shopper متاثر ہوں گی یہ خوراک نہیں ہے گھاس ہی نہیں ہے ultimately اس کا اثر سپیرو پر بھی ہوگا کیونکہ سپیرو کو grass shopper نہیں ملے گا اس کا اثر hawk پر بھی ہوگا کیونکہ hawk کو کھانے کے لیے سپیرو نہیں ملے گی اب یہ کیا تھا یہ بیوٹک فیکٹرز تھے اے بیوٹک فیکٹرز کیا ہو سکتا ہے فور اگزامپل سیمپل کمیونٹی ہے ایک جگہ پر جہاں پر صرف گراس ہے گراس ہوپرز ہیں سپیرو اور ہاک ہے اچانک وہاں سے پانی نہ ہو پانی ختم ہو جائے پانی کے ختم ہونے سے کیا ہوگا اور وہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے اچانک لائٹ چلی گئی یعنی کہ اندھیرہ ہو گیا تو اس کا اثر کیا ہوگا ultimately ان کا اثر بھی بہت خطرناک ہوگا کس کیوں پر سیمپل کمیونٹی کیوں پر ظاہری بات ہے پانی نیکوائرمنٹ ہے جب پانی نہیں ہوگا تو سپیرو کو پانی نہیں ملے گا سپیرو کی ڈیتھ ہوگی ultimately گراس ہے گراس نہیں پانی نہیں ہوگا جب پانی نہیں ہے گراس متاثر ہوگا گراس کی تعداد کم ہوگی فیکٹرز میں ڈراسٹک ڈ لانگ ماسنگ ایفیکٹس یعنی کہنے کا مقصد جہا ہے کہ بیوٹک اور اے بیوٹک فیکٹرز میں اگر چینج آئے گی تو سیمپل کمیونٹی کے اندر اتنے زیادہ خطرناک اور دراسٹک خطرناک اور لانگ لانسنگ افیکٹس کافی عرصے تک کرینے والے اثرات مرتب ہوں گے یعنی اگر ایک سیمپل کمیونٹی ہے سیمپل کمیونٹی میں بیوٹک یا اے بیوٹک فیکٹرز چینج ہو جائیں گے تو ان فیکٹرز کے چینج ہونے سے سیمپل کمیونٹی کے اندر بہت ہی خطرناک اور کافی عرصے تک رہنے والے اثرات مرتب ہوں گے یعنی کہ گراس بھی متاثر ہوگا گراس آپر بھی متاثر ہوں گے سپیروز بھی متاثر ہوں گی اور ہاک بھی متاثر ہوگا یہاں پر ایک شارڈ کسٹن بھی ہے جو ہم نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں شارڈ کسٹن کیا ہے کیایا کشریر کمیونٹ کسٹنäll pron Major کمیونٹ سکוטہ and and community یہ بہت ہی short question ہے dear students اب ہمارا جو اگلا level ہے level of organization کے اندر وہ biosphere level bio کہتے ہیں bio living organism کو اور sphere round یعنی کوئی چیز دوبارہ میں اس کو بنا دیتا ہوں round bio mean living organism sphere کہتے ہیں round کوئی چیز goal goal چیز جو اس کا لفظی مطلب ہے اب ہم اس کی definition کرتے ہیں the part of earth inhabited inhabited آباد رہائش رہنا by organism organism communities is known as biosphere زمین کا وہ خطہ یا وہ حصہ جہاں پر organism کی communities رہتی ہیں اسے biosphere کہا جاتا ہے یعنی زمین کا وہ خطہ جہاں پر organism کی communities رہائش پذیر ہیں آباد ہیں یا رہتی ہیں اسے biosphere کہا جاتا ہے اب ہم اس کی explanation میں دیکھتے ہیں it constitutes constitutes مجتمل all ecosystem سارے کے سارے ecosystem آتے ہیں اب ecosystem کیا ہوتا ہے ecosystem ہمیشہ living things اور non living things کے ملا آپ سے بلتا ہے یعنی living things plus non living things کیا بناتی ہیں ecosystem بناتی ہیں simply ہم کہہ سکتے ہیں ecosystem is composed of living and non living non living non living things and things and non living things سے مل کر بنتا ہے living things کو biotic کہا جاتا ہے non living things کو abiotic کہتے ہیں اب میں definition کیا کروں گا بانی کو کمپوناٹس یعنی ecosystem living اور non living components سے مل کر بنتا ہے یعنی ecosystem living things اور non living things سے مل کر بنتا ہے یہاں پر کچھ میں نے ایکزامپل لکھوئی ہے یہاں پر ایکو سسٹم کی جیسے گراس لینڈ ایکو سسٹم گھاس والا ایکو سسٹم جہاں پر صرف گھاس ہی گھاس ہے دور تک بندہ دیکھتا ہے انسان کو گھاس ہی گھاس نظر آتا ہے اب وہاں پر آپ کو اینیمل بھی ملیں گے ظاہری بات ہے وہاں پر ہورسز شیپس گوڈس بفیلوز اور بائسن وغیرہ ملیں گے بائسن کیتے ہیں جنگلی بھیکسے ہو یعنی وہاں پر آپ کو بیر وکڑی اور بائسن وغیرہ ملیں گے کیونکہ وہ ہربی وورس ہیں ہربی وورس کون ہوتے ہیں جو کہ گھاس کھاتے ہیں تو گراس لینڈ ایکو سسٹم کیا ہے جہاں پر ہر طرف گھاس ہی گھاس نظر آئے گی ڈیزلٹ ایکو سسٹم سہرا والا ایکو سسٹم جہاں پر ریت ہی ریت ہے اب وہاں پر آپ کو اینیمل بھی ملیں گے پرانچ بھی ملیں گے اب جو آپ کو سب سے کومن اینیمل وہاں پر نظر آئے گا وہ کامل ہے کیونکہ کامل اکسر کاں رہتے ہیں سہرا میں رہتے ہیں ایکویٹیک ایکو سسٹم پانی والا ایکو سسٹم میں آپ کو ایک پانی والا ایکو سسٹم منا کے دکھاتا ہوں منا کے دکھاتا ہوں فر ایک ایک لیک ہے جیل ہے لیک اب اس کے اندار بیوٹیک کمپونٹس دیکھتے ہیں بیوٹیک کمپونٹس بیوٹیک کمپونٹس بیوٹیک کمپونٹس بیوٹیک کمپونٹس سینڈ ریت نو لیوگر اور پھر کچھ پلانٹ نو لیوگر نو لیوگر اور نو لیوگر بیوٹک اور یہ اے بیوٹک سینڈ بیوٹک فش اے بیوٹک سینڈ اب یہ کیا ہے یہ ایکوائٹک ایکو سسٹم ہے ایکوائٹک ایکو سسٹم دو طرح کا ہوتا ہے فریش وارٹر ایکو سسٹم فریش وارٹر ایکو سسٹم کے اندر جو آتے ہیں ریور لیک پانڈ اور سٹریم ندیاں ان کا ایکو سسٹم ایکو سسٹم یہ پہلا اور یہ دوسرا میرین ایکو سسٹم میرین سمندری سمندر والا ایکو سسٹم ان کو ایکو سسٹم ایکو سسٹم where living organisms interact with the non-living components of environment. وہ areas جہاں پر living organisms کا interaction تعلق ہے یا تعلق ہے non-living things کے ساتھ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے وہ علاقے جہاں پر living organisms حصر ڈالتی ہیں حصر ڈالتی ہیں non-living things حصر ڈالتی ہیں non-living things پر یا پھر وہ areas جہاں پر non-living things حصر ڈالتی ہیں living things پر اسے interaction کہا جاتا ہے تعلق اور یہ تعلق فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے نقصاندے بھی ہو سکتا ہے and is also called the zone of life on earth biosphere کا دوسرا نام کیا ہے زمین کا وہ خطہ جہاں پر جاندار آباد ہیں living organism آباد ہیں مجھے امید ہے dear students آج آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے lecture میں ملاقات ہوگی اللہ پیس